اسلام علیکم میرے عزیزو کاری میرے عزیزو میں افتغارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے آیا ہوں ہوا ہوں آج کل یوکے میں اور میں برلے میں تھا وہاں سے ہم تمام دوست جا رہے ہیں ویلز جہاں یہ برطانیہ جب آپ آتے ہیں تو برطانیہ انگلینڈ سکوٹلینڈ آئرلینڈ کا کچھ حصہ اور ویلز کو مل کر بنتا ہے چار حصہ دوں کہ ملنے سے بلتا بنتا ہے انگلینڈ یعنی یونائٹڈ کینگڈم انگلینڈ سے ویلز میں داخل ہو گئے ہیں ڈیڑھ گھنٹے کا سفر تیہ کر کے یہاں پہنچے ہیں اور یہ خوبصورت نظارے خوبصورت بادر کا ٹکڑا بہترین روشنی ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج سورج نکلا ہوا ہے اور جب یوکے میں سورج نکلتا تو یہ لوگ بہت خوشی مناتے ہیں کیونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے ابھی آپ دیکھئے کہ کتنا خوبصورت نظارہ پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے گئے یہ دیکھئے ویلز بیوٹیفل ویلز ویلز کے اس علاقے میں صدیوں پہلے ہزاروں سال پہلے قبائل رہا کرتے تھے جو گلابہ نہیں کرتے تھے ان کا کام تھا اور پتھروں اور میٹل کے ہتھیاروں سے وہ اپنا دفاع کیا کرتے تھے پھر بہت عرصے کے بعد جب یہاں رومیوں نے اٹیک کیا تو یہاں چرچ آ گیا رومیوں نے ان تمام جپسیز کو اپنے مذہب میں ڈھالنا شروع کیا اور پھر یہ ویلز کرسچنز کے لیے ایک مقدس مقام بن گیا یہاں کے لوگوں کا آج بھی کام زیادہ تر فارمنگ ضرور کرتے ہیں جدید ویلز ہے لیکن آج تک یہ اپنے پرانے پیشے یعنی بھیڑے پارنے اور جانور پارنے سے جڑے ہوئے ہیں دوستو میں ہم ویلز کے راستے میں ہیں مذہب ویلز تو پہنچ چکی ہیں سٹارٹ ہو گیا لیکن یہاں ہم رکے ہیں تاکہ ہم یہاں کچھ کھائیں پیئیں چائے پیئیں اور کچھ ریسٹ کریں کیونکہ ایک گھنٹے سے زیادہ کی ڈرائیو ہو چکی ہے اور میرے پیچھے دیکھیں یہ یہ ایک بہت خوبصورت ایک آبی راستہ ہے اور پیچھے دور بھیڑوں کا ایک فامہ اسے وہ دیکھیں پیچھے بھیڑے بھی نظر آ رہی ہیں اور بڑا خوبصورت موسم ہے بڑی اچھی دھوپ نکلی گیا ہے اور ہم یہاں دوستوں کے ساتھ بیلز میں پکنک کرنے آئے ہیں اور ابھی آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں بڑے بڑے خوبصورت مناظر ہم جیسے لاکے سے گزر رہے ہیں یہ بڑا ایک تاریخی جگہ ہے اور یہاں کا ایک وقدس مقام ہے شاہی خاندان کے رکڑ نیفٹ ہارڈ نے خاص طور پر اس لاکے کو چرچ کے لیے وقف کیا تھا سینٹ گروسٹ کے نام سے اور یہ گیارہ سو ستر کی بات ہے اور یہاں اپنے جو مذہبی ایکٹیوٹیز صرف اس کے لیے اس کو مختص کیا گیا لیکن یہاں جب لوگوں کا کام تھا گلا بانی بھیڑے پالا کرتے تھے تو ان کے حوالے سے یہاں ایک بہت بڑی بارکٹ بن گئی اور پورے خطے میں ان کی جو قیمت تھی وہ یہاں سے مقرر ہونے لگی لوگوں کا دھیان کاروبار کی طرف لگ گیا اور اس وقت کی مذہبی ایکٹیوٹیز سے ہٹ گیا تو پھر یہاں پر تیرہویں صدی میں ایک ایڈورٹ تھے انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ سولہ مائل کے علاقے میں تجارت کو ممنوع قرار دے دیا گیا کیونکہ اس کی وجہ سے ویلش لوگ یہاں کے رہنے والے جو ویلش لوگ ہیں وہ تجارت کی طرف مائل ہو گئے تھے اور اس وقت کے مذہب سے دور ہو گئے تھے پھر بارہ سو چھتر میں گریفرٹ کے جو پرنس آف ویلز نے اس پر قبضہ کیا اور اس کو بشپ سے ازاد کروایا اور یہاں پر اپنا جھنڈا بنایا اپنے ہتھیار بنائے اپنا قومی ترانہ بنایا اور بہت عرصے تک پھر یہ ایک ازاد ریاست کے طور پر کام کرتا رہا اور اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں ایک بریج کی طرف جو بڑا پرانا پتھر کا تین محرابہ والا بریج ہے آئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں دوستو خوبصورت بریج دوستو بڑا خوبصورت دریہا یہ دیکھیں اور یہ بریج اس کو ان کراؤس کر رہے ہیں بہت پرانا بریج اور یہاں بچے بھی آ رہے ہیں سکول سے شاید اپنی ماما کے ساتھ یہ دیکھیں خوبصورت دریہا ویلز یونائٹڈ کینگ ڈام بڑا شفاف پانی یہ دیکھیں پانی کے اندر میرا شیڈو بھی نظر آ رہا ہے اور پتھر بھی نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں بلی سارا پانی ایسا ہی ہے ساف یہ پانی بہت ساف ستر ہے اور اس میں پڑے ہوئے پتھر تک نظر آ رہے ہیں اگر آپ دیکھ سکیں دوستو میرے پیچھے جو لوگ بیٹھے میں ہیں کھیما آئے کے کنارے یہ یہاں کی بیلش اس کو کہتے ہیں اور یہ یہاں کی کوئی زبان ہے جو انگریزی سے ملتی جلتی ہے وہ بولتے ہیں میں نے ابھی جب گوگل پر سرچ کیا تو یہ وہی ریور ہے جو ریور کھیم ہے جو کیمرچ کا میں نے آپ کو ویڈیو اگر آپ نے دیکھا ہو کیم ریور جو ہے وہ یہاں تک آ رہا ہے یا یہاں سے وہاں جا رہا ہے یہ مجھ نہیں بتا میرے پارڈی علاقے یہاں سے وہاں جا رہا ہوگا ہے دوستو یہاں ایک بڑی کمال بات ہے یہ لوگ اس کے پتے نے پوٹی کی ہے دیکھیں اور یہ شخص شعبے پر چڑھا رہا ہے اپنے ہاتھ پہ اور اب یہ یہ دیکھیں ساری پوٹی اٹھا لیے اگر یہ پوٹی نہ اٹھاتا تو اس کو پانچ سو پانٹ جرمانہ ہو سکتا تھا میں ریور کانوائے پہ ہوں اور ویلز کا یہ علاقہ ہے اور بڑی نوکدار سی چٹانے ہیں میں بہت آگے اس سے نہیں جا سکتا اور مجھے تو بڑا اچھا لگا تو میں نے کہا اس کو میں آپ کے لئے شوٹ کرتا ہوں شاید میں کیمرے سے آپ کو گزرتا ہوا پانی وہ پیچھے سے دکھا سکوں اور بہت خوبصورت چمکتا ہوا دن ویلز کا علاقہ ہے یہ یوکے کا اور یہ ہے ریور کانوائے اور یہ دیکھیں یہ ساپ سترہ پانی اور اس میں اگر آپ گوھر کریں تو پتھر تک میں در آ رہے ہیں یہ دیکھیں ویلز میں ویلز میں آ چکا ہوں اور اب یہ پہاڑ پہاڑوں میں اوپر کی طرف جا رہے ہیں سارے یہاں ہمارے سوا سب لوکل ہیں گوھرے ہیں اور بڑا خوبصورت منظر میں نے کہا یہ آپ کے لئے میں شوٹ کر لوں وہ دور تک ساف اور شفاف پانی اور کیونکہ دھوپ نکلی گیا تو اور خوبصورت لگ رہا یہ سارا منظر اور میرے ساتھ ہی آگے جا چکے ہیں اور میں اب آپ کو اس سب لے کے چلتا ہوں دوستو ویلز کا یہ علاقہ جو ہے یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے یہ دیکھیں یہ خطوں میں پھڑا ہو گیا دوستو یہاں لوگوں نے بہت زیادہ کتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ سارے کے سارے جو گھر آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ان پر جو ڈیٹس لکھی ہیں اگر آپ وہ دیکھیں تو یہ سب کے سب دو دو چار چار پانچ پانچ سو سال پرانے گھر ہیں جو ایک پہاڑ کی پہاڑ کے دامنے یہ میرے پیچھے پہاڑ ہے اور مجھے نہیں پتا ہم کتنے ہزار فٹ کی بلندی پہ ہیں لیکن ہماری گاڑی بہت اوپر آ چکی ہے اور یہ دیکھیں بڑے خوبصت انہوں نے کتے رکھے میں اور یہ میرے دوست پیچھے تصویریں بنا رہے ہیں ویلز کا علاقہ اور اس پل پہ جو ڈیٹھ لکھی بھی ہے یہ تقریباً ساڑھے چار سو سال پرانا پول ہے یہ دیکھیں یہ نیچے کتنی چٹانے ہیں چمکتا ہوا دن اور ویلز کا علاقہ بڑا خوبصت دریہ نیچے چٹانے ہیں اور میں موجود ہوں اس وقت ویلز میں اور ہم آگے جا رہے ہیں ابھی ہم آگے جا کر دیکھیں گے ویلز میں اور کیا کیا ہے لیکن اس وقت دھوپ نکلی بھی ہے بڑا خوبصت نظارہ ہے بڑی مزے کی ہوا چل رہی ہے اور دھوپ کے وجہ سے سردی بھی نہیں لگ رہی سنگلاک چٹانوں کے اس دریہ کا حسین منظر یہ دیکھئی ہے پانی پتھروں کو کارتا ہوا چٹانوں میں سے کیسے راستہ بناتا گزر رہا ہے اور اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے ہم جا رہے ہیں ویلز میں کسی ایسی لوکیشن کی طرف جہاں کوئی علیف لیلوی منظر ہو اور اس منظر کو پھر ہم شوٹ کریں بہت خوبصورت سلج نکلاوا ہے بڑا پیارا چمکتا ہوا دن ہے اور یہ ہے ویلز کا علاقہ یہ دیکھئی ہے بیوٹیفور اور وہ دور پہاڑ اور یہ آگے بادل اور یہ بل کھاتی سڑک ناغن کی طرح بل کھاتی ہوئی سڑک اور یہ میرے دن پائیں جانے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑ پہ دھوپی اور چھاؤں بھی ہو تو یہ کجیب قسم کا منظر بہت خوبصورت منظر ویلز کا علاقہ دوستوں کا ساتھ حسین موسم اور پیارے پیارے بادل نے چھپا رکھا ہے سورج کو اور یہ دیکھیں سورج کا مکڑا بادل کے پیچھے سے چھاکنے کو ہے اور ابھی دیکھئے گا جب یہ بادل ہٹے گا کس قدر چمکتا ہوا دن ہو جائے گا وہ دور اونچی پہاڑی جس کے پیچے ہم نے جانا ہے اور سنا ہے وہاں آپ پر یہاں رہتی ہیں